میں ٹیم کا سٹارٹ کر رہا ہوں میر حمزہ محمد رزوان محمد وسیم جونئر نمان علی سیم ایوب سلمان علی آغا سرفراز احمد ساؤل شکیل اور شہین شاہ فریدی تو یہ ہمارا اٹھانا رکنی سکورڈ ہے جو آسٹریلیا ٹیس سیریز کرنے جائے گا اس میں ایک اپ ڈیٹ آپ کو دیتا جاؤں ہماری بات ہوئی تھی ہاریس راو سے اس ٹور کے لیے اور ہاریس راو سے جب دو دن پہلے بات ہوئی تھی تو ہی گیو اس کنسنٹ کہ ہی بل پلے ٹیسٹ کرکٹ فور پاکستان لیکن کل رات میں انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے اور ہی دیزنٹ وانٹو بی پارڈ آف دس آسٹریلیا ٹیس سیریز یہ آپ کو بتانا اس لیے بہت ضروری ہے کافی لوگوں کے کافی سوال آتے ہیں لیکن میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ ہر ایک چیز کی کلاریٹی ہونی چاہیے کیونکہ we have to be honest with the officials with the teammates and with the public جو فانز ہیں ہمارے ہاریس سے ہماری کل بات ہوئی اور ہی ورڈ آباک کہ جی مجھے کوئی فٹنس ایشوز نہ ہو یہ نہ ہو ورکلورڈ وغیرہ تو میں محمد افیز جو ٹیم ڈیریکٹر ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو ہر طریقے سے فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایون کے اس ڈور پہ جو اگر خدا نہ خاص تھا ان کا فیلیر بھی ہوتا پرفارمنس نہ ہوتی تو وہ بھی ادھچیر سیلیکٹر میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھا فٹنس کو لے کے ہم نے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہے فیزیو ان سے ہم نے بات کیا اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایسی کوئی انجری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا آگے جاتے ہوئے کھیلتے ہوئے اوویسلی اتنی کریگٹ کھیلیے تو فٹیگ دیا لیکن ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتے تھے لیکن بیسکلی ہی پولڈ آؤٹ ایڈ دی لاسٹ مومنٹ تو اس لیے حارس روف جو ہے وہ اس ٹوور کے لیے آویلیبل انہوں نے اپنے آپ کو آن اویلیبل کر دیا جو کہ مجھے ایسا لگتا کہ شاید پاکستان کو اس چیز کا نقصان ہوگا سیکنڈلی اپ ڈیٹ دیتا جاؤں آپ کو نسیم شاہ کی حسنین محمد حسنین کی اور احسان اللہ کی نسیم انشاءاللہ ہوفولی اگلے تین ہفتے میں جو ہے ہی ویل بی ایبل تو بول ففٹی سکٹی پرشنٹ اور انشاءاللہ بڑی جلدی فیٹ ہو جائے گا حسنین کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہی اسٹارٹڈ ہز رننگ انشپرنٹنگ اور نے بھی لاسٹ ویک میں بولنگ شروع کیے ہیں لیکن ابھی ان کے جو ورک لوڈ ہے وہ کبر کرنے کے لئے تھوڑا سا ان کو بھی ایک سے دو ہفتے بڑھ لگیں گے اور احسان اللہ کا بھی ری ہیپ جار اور انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں فردر جو ہے وہ اپ ڈیٹ مل جائے گی